لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا یہ ابلیس ملعون جو ہے نا اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ بھی مکہ رہی اس واقعے کو حضرت وحب ابن منبع فرماتے ہیں کہ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا یہ مسئیبت آپ لوگوں کو کیسے پہنچی حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ابلیس نے کہا تم میرے پیچھے آؤ وہ اس کے پیچھے گئیں تو ابلیس نے ان کو وہ سب چیزیں ایک وادی میں اکھٹا دکھائیں اور کہا تم مجھے صرف سجدہ ہی کر دو تو میں ساری چیزیں تمہیں واپس کر دوں گا انہوں نے فرمایا میرے شہر بھی ہیں میں ان سے اس کی اجازت لے لوں تب سجدہ کروں گی چنانچہ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک وہ گھڑی نہیں آئی کہ تم جان لے کہ وہ شیطان ہے اگر میں شفایاب ہوا تو تجھے اس کے بدلے میں سو در رماروں گا اور یہی وجہ تھی کہ جس کو قرآن نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ ایوب اپنی قسم تو پوری کر لیکن یاد رکھ یہ وہی بیوی ہے جس نے تیری کتنی خدمت کی اور کتنے عرصے تک خدمت کی اور جو کوئی نہ تھا تو یہ تیرے ساتھ کھڑی تھی تو ایسا کر کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز لے لے جس میں سو چیزیں ہوں اور وہ ایک ساتھ اس کو مار لے کہ تیری قسم بھی پوری ہو جائے اور اس کو تکلیف بھی نہ ہو بارحال اس کو انشاءاللہ تعالی پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا جب قصہ قصص الانبیاء میں بیان کریں گے پھر ان مام آیات کو اور تفصیلات کو دیکھیں گے اس واقعے کو ابن ابھی دنیا نے مقائد شیطان میں روایت کیا ہے اچھا امام سیوتی کہتے ہیں کہ امام احمد نے الزہد میں اور عبد بن حمید اور ابن ابھی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن ابباس سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابلیز ملعون راستے میں بیٹھا صندوق کھول کر لوگوں کا علاج کرنے لگا ایک دن اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے یہاں پر ایک آدمی ایسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے تو کیا تم اس کا بھی علاج کروگے ابلیز نے کہا ضرور کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو اچھا کر دیا تو تم صرف اتنا کہہ دینا کہ تم نے اس کو شفا دے دی اس کے علاوہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگوں گا تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے ذکر کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تم پر افسوس ہے وہ تو شیطان ہے اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں تمہیں سو درے ماروں گا کہ شیطان کے بہکاوے میں تم کیوں آئیں ایک نبی کی بیوی ہو گئے اتنا نہیں سمجھ سکیں کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو بہرحال یہ دو واقعات آتے ہیں جو مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں بھی جمع کیے ہیں تو بہرحال ان دونوں واقعات کو میں نے آپ کے سامنے جمع کر دیا انشاءاللہ مزید تفسیلات اور قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے پھر اس زمن میں دیکھیں گے جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعَا